سب سے پہلے بات کرتے ہیں یو پی کے بلند سہر کی جہاں پر سوت انترتہ دیوش کے پوروے سندھیا پر ایک یوک نے پاکستان جندہ باد لکھا جس کے بعد بجرنگ دل کی شکایت پر پولیس نے معاملہ درج کر لیا اور آروپی کو گرفتار کرنے کا پریاز کر رہی ہے جیادہ جانکاری کے لیے سیدھے سواداتہ رزوان انساری کا رکھ کرتے ہیں رزوان ہسٹرگرام پر پاکستان جندہ باد لکھنے والے یوک کون ہے اور کچھ پتا چلا اس کے وارے میں کیا کہیں گیا دیکھئے دلی سے سٹے اتر پردیش کے جنبت بلینشر کے گلاوٹھی کا رہنے والا یہ آمیر صدی کی نام کا ایک یوک ہے جس نے پندر اگس کی سندھیا پر پہلے ہی اپنے ہسٹرگرام پر لکھ دیا کہ پاکستان جندہ باد اور اس کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر تمام بجرک دل کے کارے کرتاؤں میں آکروش جہاں پھیلا وہیں ہندوستان میں رہنے والے مسلم وطن پرست ساری مسلم سمدائے میں بھی اور انہیں سمدائے میں بھی اس بات کو لے کر خاصی روش ہے اور آمیر فرار ہے رزوان یوک نے ہسٹرگرام پر پاکستان جندہ باد کیوں لکھا دیکھئے ہندوستان میں رہنے والے پرتی ایک مسلمان کا یہ دائی تو بنتا ہے کہ جس وطن میں رہتا ہے وہ اس وطن کے پرتی وفادار رہے تو ہم مسلم سماج کے لوگ جو بھی اس ہندوستان میں رہتے ہیں وہ وطن پرست ہونے چاہیے وطن کے پرتی سمرپت ہونے چاہیے لیکن یہ ایک گندی سوچ کا آمیر صدی کی نام کا ویکتی ہے جس نے ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی اپنی ایک بھدی مانسکتہ کا پریوک کیا اور اس نے پاکستان زندہ باد لکھ دیا رجوان پولیس کب تک آروپی کو گرفتار کرنے کی بات کہہ رہی ہے دیکھئے جہاں تک سوال اس آمیر صدی کی کا ہے اس کے خلاف بجنگدل کے زلہ سے سیوجک چوہن نے آدیش چوہن نے ایف آئی آر درج کراتی ہے آمیر صدی کی خلاف وہی پولیس اس آمیر صدی کی کو شیگری گرفتار کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے شکریہ رجوان آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے خبر ممبئی سے سٹے ٹانے سے جہاں سی ایم ایل نیوز کی خبر کا بڑا اثر ہوا دراصل آپ کے پسندیدہ چینل سی ایم ایل نیوز نے صفائی ابھیان کی دھجیہ اڑانے والی خبر کو پرمختہ سے دکھایا تھا جس کے بعد کم کرنے نیند سو رہے ادھیکاریوں کی نیند ٹوٹی اور صفائی ابھیان شروع کر دیا جیادہ جانکاری کے لیے سوا داتا مستقیم خان کا روک کرتے ہیں مستقیم سی ایم ایل نیوز کی خبر کا اثر ہوا اس پر کیا کہیں گے دیکھئے جس طریقے سے سی ایم ایل نیوز نے خبر دکھایا ہسپیٹل کے اندر اس نے بڑا اثر دیکھنے کو ملا تککال میں جو ڈاکٹر لوگ تھے انہوں نے ایکسن لیتے ہوئے تککال صفائی کا کام چالو کروا دیا مستقیم کیا ادھیکاری اور کرمچاری خبر دکھانے کے بعد ہی اپنی ذمہ داری نباتے ہیں اور کارواہی کرتے ہیں ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کئی بار لاپروہی ہی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن جب وقت آتا ہے کوئی بھی ایسا میڈیا اس چیز پر خبر دکھاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جاگ جاتے ہیں مستقیم صفائی ابھیان شروع ہونے کے بعد موقع کے حالات اب کیا ہیں شکریہ مستقیم آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے